تو یہ ٹوٹل چیز ہیں ٹھیک ہے اس میں 241 سیرمنز ہیں جو کہ خدبہ ہے جو امام علی نے دیئے تھے اور 79 لیٹر تھے جس میں سے صرف ایک لیٹر پڑھاتا ہے ہم نے اور کتنی لرننگ تھی اس لیٹر میں مالک وشتر کو جو لاس لیٹر تھا اور اس لیٹر میں پوری لرننگ تھی لائف کے لیے کہ آپ کو کسی کو کمانڈ کرنا ہے لیڈرشپ کی پوزیشن پہ رہنا ہے چاہے وہ آپ کا گھر ہو آپ کا فرینڈ سرکل ہو آپ کا بزنس ہو آپ کا طریقہ کیا ہوگا کتنے لوگوں نے وہ چیز دیکھی دی اور ہم نے اس کو کوپریٹ امریکہ کی بکس سے کمپیر کیا تھا اور ہم نے دیکھا تھا کہ آج کی ہسٹری میں بہت ویلیڈیٹڈ بات ہی تھی ساری کے سارے تو لیٹس پک اپ گف ایکسٹرائٹ سرمن آف اس بک تو ہم لوگ جو ہے وہ پہلا سرمن اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے تو میں پہلا اور دوسرا سرمن اٹھا رہا ہوں ٹوٹل کتنے سرمنز ہیں ٹو فورٹی ون میں دو اٹھا رہا ہوں تو سوچو اگر ہم دو دو کر کے بھی اٹھائیں تو ایک سو بیس ہفتے چلے جائیں گے ایک سو بیس ہفتے کا مطلب ہے سال میں ففٹی ٹو ویکس ہیں تو دو سال میں صرف سرمنز پوری ہوں گے آئیو آل ویڈ می کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے بہت ڈی بوک ہے اور تو بسیس لیک نیکس لیول پہ چلے جاؤ گے نرگیس بہت ایکسائیٹڈ ہے شریفہ نرگیس لیٹس نرگیس کوئی نوٹس لیتے رہو پلیس مجھے یاد دلانا بکرز میں کبھی کبھر خود بود جاتا ہوں we are covering سیرمن 1 and 2 ٹھیک ہے سیرمن 1 میں بات کرتے ہیں praise and glory to Lord Imam Ali begins by phrasing Allah infinite power and wisdom emphasizes that human intellect is incapable of fully grasping his essence ایک بات Imam Ali نے سمجھانے کی کوشش کی کیونکہ دیکھو ایک بات ہم لوگ جو being smileys بھی کہتے ہیں کہ قرآن کو الگ الگ لوگوں نے compile کیا ہے we all know the history and when Imam Ali presented that تو بہت politically چیزیں ہو رہی تھی and prophet was died اور لوگوں نے politics میں position لینے کے لیے اپنے اپنے قرآن کے versions بھی دیئے and Imam Ali at that time took back his قرآن اور اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں کہ اس میں سے جو چیزیں نہیں تھی وہ پھر الگ الگ طریقے سے بیان کی گئی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گرنان کے اندر ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کرنٹ کے اندر ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 40 پارا تھے قرآن کے 30 دنیا کو پتا ہے بھر جو 10 تھے جو secrecy والی باتیں تھی جو high level intellect تھا وہ نہیں ملا اور اس میں کوئی divine power تھا اس لئے وہ سب کے لئے عام نہیں کیا گیا کیونکہ ہمارا مذہب when Imam says is esoteric and exoteric exoteric کیا ہوتا ہے بات نہیں esoteric کیا ہوتا ہے ظاہری so ہو سکتا ہے کہ امام کی یہ جو book جس کو شیعہ مسلمز بھی بہت مانتے ہیں اور اس پہ پی ایس ڈی ہو رہی ہے جرمنز اور امریکنز پی ایس ڈی کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اس میں بھی وہ کچھ divine secrets ملے so اپنی نوڈ بک لے لو بہت کام آنے والی ہے امام علی is saying کہ جو بھی کام شروع کرنا ہو اس میں ہمیشہ praise خدا کو دینے کی habit بنالو اگر successful ہونا چاہتے ہو تو let's think about it we in the west we see people around us we see corporate america ہم لوگ ہم لوگوں کو سکھایا جاتا ہے by culture کہ brag کرو براغنگ کا مطلب کیا ہے آسان زبان میں شو مارو دکھاوا کر ایک کام کیا ہے دس گنا بتاؤ ایک بات بتانے کی چالیز دفعہ جاتا ہو اتنی بار بولو کہ لوگ سمجھے اس سے زیادہ تو کوئی کام کرتا ہی نہیں دنیا میں اس سے زیادہ تو ہارڈ ورکنگ کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں دوسری طرف ایک سکول آف تھوٹ ہے کھاموش کام سائلنس میں کام دو سکسسول پرشنیلیٹی کو کنیک کرتے ہیں امام سلطان نومدشاہ from the left side right side گاندی جی کیا کہتا کچھ دنیا میں حاصل کرنا ہے سٹارٹ ورکنگ and keep the head ڈاؤ سر نیچے کر سر جھکا کے کام شروع کر دو دنیا کو نہیں بتانا پڑے گا ایک ٹائم ہے گا دنیا بتانا شروع کر دے گی کتنے لوگ اس بات سے agree کرتا right so دو سکول of thoughts کل کو آپ سینئر سو آپ کے grand kids ہیں آپ ان کی grooming کرتے ہو آپ بچے کو سکھاتے ہو بہت سار رو کے یانگ سٹرز فیملی میمبر بھی ساتھ دیکھتے مجھے خوشی ہی سب کو ہیلپ کری مجھے بہت ہیلپ بہت humble رہ کے کام کرنے کی عادت دالو دکھا چھوڑ دو کیونکہ دکھا 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 کر رہے اپنی personality بنانے کے لئے دکھا کر رہے ایک منٹ کے لئے let's pause and ask جوڑ بلنے کی ضرورت نہیں کس ہم سب دکھا کر ریز یو ہین جو جو کہہ رہے کہ میں دکھا نہیں کرتا کون کون جو پیٹر اور مرکیوری سے آیا جو جو ارد سے وہ سب دکھا کرتا ہم چون دکھا کرتے ہیں very honest چون دکھا کرنے کی ضرورت آتی ہماری نیٹ کیا ہے جو ہم چاہتے ہیں دنیا سے کیونکہ خدا بھی چاہتا ہے کہ لوگ اس کو پہچان ہے تو انسان بھی اس کی reflection میں پیدا ہوا بھلے بہت چھوٹا سر سامنے انسان بھی بھولتا ہے میں بھی تو شو مار ہوں دنیا کو پتا ہو نا چاہے میں کیا توپ چیز گزر ہوں اس سال میں آیا چلے گیا پانی کا چلے رائے بہت بہت یہ سب چاہیے کیونکہ ہم دنیا کا center of focus رہنا چاہتے ہیں yes or no covid میں سب سے بڑا disaster کیا ہوا تھا income لوگوں کی بہت دفعہ آئی بہت دفعہ گئی لوگ واپس کھڑے ہوگے پیرو پہ حیرت آئی گئی مشکل ہوتا ہے بٹ کرے ہو جاتے پیرو پہ جب سوشل circle ختم ہو جاتا ہے فیملی فیملی کو نہیں مل پا رہی بچوں کو آئی سولیٹ کر کے وارڈ میں ڈال دیا ختم ہو گئی تو آدمی covid سے کم مرا آئی سولیشن سے زیادہ مر گیا yes or no right تو آئی سولیشن انسان کو مار دیتی ہے آئی سولیشن کے لئے بہت طاقت چاہیے اگر کسی انسان کو اس کے ساتھ اکھلے بند کر دیا جائے نا تو اس کو ایک دو دن تو بہت اچھا لگے گا اسی لئے جیل میں جو ہے نا انسان کو اکیلہ رکھا جاتا ہے جیل میں تورچر زیادہ نہیں ہوتا جیل میں جو لوگ ہوگی ویسے جیل میں جاتے بہت سارے بچارے دوسرے لوگ کے لئے قربانی میں جاتے ہیں اگر وہ اٹھ کے آج 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 دنیا کو ہلا دیتے ہیں لائف سٹائل بجم دیتے لائف کے گول کتنے لوگ ایسے لوگ کو جانتے ہیں ہم لوگ نے بہت ساری پرشنیلیٹیز پڑھی ہے تو آئیسولیشن میں رہنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایکسپلور کرتے ہو یہ جو ہمیں جو سٹائل بتایا جا رہے نا اس وقت میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو ایکسپلور کرو اور اپنے آپ کو ایکسپلور کرنے کے لیے اپنے اندر جو بھی پہلے کالٹیز ہیں نا یاد کرو ٹونی روبنز کا وہ واقعہ کتنے لوگ کو یاد ہے ایک عورت ڈپریشن میں تھی 37 years سے وہ ٹرانس کلائزر سکتی اور ٹونی روبن نے وہ کینیڈین ڈاکٹر کو چیلنج کیا کہ میں کوشش کروں گا ڈپریشن سے اٹھانے کی اور اس نے کہا سوال ہی نہیں پہتا ہوگا تو میڈیسن سے جیٹا ہوگئے مر جائے گی اور اس نے اس کو اس کی خوبیاں یاد کرانا شروع کی اور اس کو یاد نہیں آ رہی تھی جو خوبیاں یاد آ گئی تو اس نے اس کو سکھائی وہ چیز ہیں وہ ہر چیز پہ کمپلین کرتی رہتی بھی کمپلیننگ بن گیا بہت سار لوگ ڈھوندتے رہتے کہ اچھا تو ہوا وہ تو ہونا ہی چاہیے لیکن برا کیا ہوا اس کو مینگ فائی کر دیتا ہے جب یہ نہیں سوچ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ ایک white چادر ہے اس پہ black spot ہے 99% white چادر نہیں دکھ رہی ہے اور کسی کو بولو کہ کیا ہے وہ تیرے کو اتنا سا سپورٹ نہیں دکھ بولا وہ تو اتنا سا کوئی مسئلہ تھوڑی ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ اپنے کو دکھتا کیا ہے کوئی بولے تو اپنے کو black spot دکھتا ہے اپنے کو black spot نہیں دکھتا ہے تو انسان ویسا ہے جس وجہ سے وہ critique کرتا رہتا ہے کرتا رہتا کرتا رہتا اور back of mind جو critique کرتا نا اپنے رشداروں سے بچوں سے بڑوں سے شکایت کرتے رہتے وہ depression میں چلا جاتے یہ ہم دیکھ چکے کیوں اچھا اس کا بھی بڑا science ہے کیونکہ خدا نے اس کو نعمت دی اور اس نے سامنے سے thank you کرنا ضروری نہیں سمجھا دیکھو ہم نے یہ بات بہت clearly دیکھ لی تھی کہ مو سے thank you بولنا اور دل سے بولنا میں بہت فرق ہے اب 101 دفعہ thank you کی تذبیر نکال لو بٹ آپ دکھتا black spot ہی ہے تو آپ کی تذبیر شاید waste of time خدا کو بھی ضرورت نہیں تھی شاید مجھے نہیں بتا خدا اس پر بھئی بونس پوائنٹ ہے لیکن شاید وہ ایک دفعہ دل سے شکر والی چیز اس کو زیادہ پسند ہے جس میں تیر تو امام علی سیس کے ہر چیز میں پریز کی آدب ڈال لو اور اگر مسلوں میں آفریقہ پانچ ہزار سٹورز ہیں کتنے پانچ ہزار سٹورز ہیں میری سے بات ہو رہی تھی میں بولا کیا 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 بولتا ہے میرے ساتھ جب بھی کچھ برا ہوتا ہے نا بہت اس میں اوپر رہی رکھ ہوتی ہے تو میں کٹنیپ ہوا نا میرے کو ٹالچر کر رہے تو میں سوچ کتنا برا ہو رہا ہے لیکن اس کے بعد کچھ بہت اچھا ہونے والا میں نے بلا اڈے وہا پر لوگ بولیں گے خدا ترے لئے میں اتنا کچھ کرتا ہوں میرے ساتھ کی وہ بولتا ہے نہیں یہ جو کٹنیپ چھوٹے چھوٹے مسئلے آتا خدا کو بلیم کر رہے اپنے آپ کو چھوڑ دنیا میں سب کو بلیم کر رہے تو ہم کو کیا دکھتا ہے 99% white spot نہیں دکھتا black کیونکہ ہم لوگ کے اندر خود black ہو گیا تو ہم بار بھر بھر دکھتا رہے تو یہ ایک بہت آسان سی بات ہے امام علی کہتے ہیں زندگی میں خوش رہنا تو دل سے شکر گزاری کرنا شروع کر دو اوپر والے کی اور سرنڈر کر دو کہ تیری طاقت کے وغیر یہ میرے بس کی بات نہیں تھی بھلے دنیا میں بار سے بھریک بھی کرو اگر لگتا ہے گندہ ٹھیک ہے پارٹی is آن ٹھیک ہے لیکن ایک ٹائم آئے تھا آپ کے اندر آپ کی براغ کی آپ دیکھ جتنے بڑے لوگ ہیں جی دنیا میں ہے وہ بھولیں بھولیں گے بھی نہیں اپنے بارے جو بہت بڑے جتنے لوگ اس بات سے اگری کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جو تو اگر کوئن آگیا کسی کے پاس نائم ہے تو چنچن آتے ہیں میرے پاس باڑی آگئی مرشیڈیز آگئی بیمر آگئی بڑا مینشن آگیا بٹ جو تو اسی میں پیدا ہوا جس کے بیس مینشن ہیں اور ہوای میں تو آپرٹیز اور آئی لینڈ وہ بتاتا بھی نہیں بولتے نہیں کسی کو میری نعمتوں کا پتا نہ چلے کیا پتا وہ اوپر والے سے شکایت کر دے اور میری نعمتیں کم ہو جائیں اس کی سوچ یہ ٹھیک ہے تو وہ فقیر کے ساتھ فقیر بن جاتا ہے اور بادشاہ کے ساتھ بادشاہ کا باپ بن جاتا ہے امام کہتے ہیں کہ آپ ہر چیز میں خدا کا شکر کریں اور شکر دل سے کرو کہ واقعی تو اگر نئی مدد کرتا تو میرے بس کی بات نہیں تھی اور پیغمبر موسی تھے کون تھے کس کا واقعہ پڑھا رہی کہ جاتے تھے خدا سے بات کرتے تھے تو لوگ اپنا میسیج دیتے تھے میری بھی بات کر لی خدا سے ایک آدمی بل دوں گا خدا کو بس کر بہت دی رہے دوسرے بھی لوگ ہیں گریب موسی نے میرے کوئی کیوں دیتا ہے خدا کے بات شکر کر رہے شکر بند کر دے تو نہیں دوں گا تیرے کو ٹھیک ہے جو میرا بند ہے بڑ آج بھی شکایت کر تا اس کو تھوڑا اچھا گنے مد بڑی آنا کہ ایک ہزار دانے کی تذبیر نکالتے ہو کہ پچاس دانے کی تذبیر نکالتے ہو ایک دفعہ دل سے اپنی کتنے لوگوں اپنی سٹرنجز پتہ ریز یو ہینڈ جیسے میں بلو میں فرید پریمانی ہوں مجھے خدا نے کیا کیس سکھایا ہے میرے کو خدا نے یہ سکھا ہے کیسے سکھا میں بیڑی آو کبھی اپنے ساتھ بات کرنے کے لئے اچھا یہ ہوا تھا نہیں ہمیشہ سکل نہیں تھا کیسے آیا اچھا یہ ہوا وہ ہوا کیوں اچھا کچھ برا ہو گیا برا کیوں ہوا کچھ اچھا کرنے گیا کچھ سمجھ آئے گا وہ جی تھریڈ سے تھریڈ بن رہا ہے وہ تھریڈ ہے کس کے ہاتھ میں اور آپ کو پتہ چھلے گا وہ ہلا رہا تھا اوپر سے اسی لئے میں نیچے بیٹھا ہوا ہلا رہا تھا اگر وہ ہلاتا ہی نہیں تو میں یہاں تک پہنچتا ہی نہیں بہت سارے اللہ اوکی سم نیکس چیز جو ہے وہ ہے کرییشن آف یونیورس اچھا یہ بڑی سوچنے کی بات ہے امام نے فرمان میں سوچا کرو کرییشن آف یونیورس کی بارے میں کیون نہیں سوچتے ادھر یہ بات امام علی بھی کہہ رہے میں بھی سمجھنے کی بہت کوشش اللہ is a soul originator of existence he speaks the heaven the earth the creation وہ یہ کہتا ہے کہ تم کبھی کبھر سوچا کرو تمہارے اردگرد جو بھی چیز خدا نے بنائی ہے اب سوچو ہمارے اردگرد دیکھو اپنے رون اس میں کیا کیا اپنی ونڈو کے بار دیکھو کیا کیا چیز نظر سوچو وہ آیا کان سے کس کے پاس تائم لیکن واتر میلن کو بکڑ لوگ تو پتہ چلے گا بیچ تا زمین کے اندر دالا کسی نے سالوں تک پانی دیا بہت تکلیف برداشت کی زمین پھاڑ نے کی کوشش کی اتنا سا بیچ تا بار آیا کسی نے توڑا والمارٹ سیمس کلپ میں بیچ آپ نے کریڈٹ کارٹ کی چا کسی نے اتنی محنت کی اور آپ نے تھوڑی سی زحمت کی تو ہوا کیا آپ کنزیومر بن گئے کسی ایسی چیز کی جس نے سالوں بھر محنت کی واتر میلن بن نے کے لئے اس کی زندگی کا مقصد واتر میلن بننا تھا یس اور نو اور آپ نے اس کا ایک بائٹ کھا لیا یا پورا کھا لیا اور آدھا پھیک دیا آدھا فریج میں پڑا خراب ہو گیا اور آپ میں شکر بھی نہیں کیا تو کسی کی پوری زندگی آپ کی ایک تینک کی لیے لیمیٹیڈ ہو گئی یس اور نو شاید ہم نے ریالائز بھی نہیں کیا اب سوچ آپ کسی کے لیے زندگی لگا دے سمجھو آپ مدر ہو آپ کے بچے یا آپ سپاؤس ہو آپ پارٹنر ہو تیکن فور گرانٹیڈ ہی لے رہے بچے تیکن فور گرانٹیڈ لے رہے جو بھی لائیف لگ گئی آپ واتر میلن ہو کسی نے آپ کو بائٹ لیا اور آپ نے بولا میری تو زندگی خدم ہو رہے اور تینک یو تک نہیں تو آپ کو کیسا لگ رہے ایسے کتنے واتر میلن کتنے مینگوز کتنے ایگز ہم روز پا کے پھگ دے کیا یس اور نو اور کیا ہم تینک یو کرو آج ایسی سونو گرافک مشین بن گئی یہ پلانٹ روتا ہے بنانا پلانٹ کا یو ٹیوب میں جا کرو جب بنانا آرہ ہوتا ہے وہ پر روتا ہے دن رات روتا ہے تب جا کے بنانا نکل کر ہم کیا ہمیں اتنی میند کرنی پڑتی تو کیا ہم کر رہے ہوتے شاید نہیں پھر بھی خدا نے اس کو کتنا limited بنائے بنانا چل کے جا سکتا ہے آپ کو یوسٹن سے شکاگو جانا پاکستان جانا انڈیا جانا ابھی ٹکٹ کراؤگے آن لائن جاؤگے امیز تو دیکھو خدا نے ہمیں بہت کم ایفورٹ کر کے بہت زیادہ لیکجری دی بہت ساری چیزوں کو وہ لیکجری نہیں ملی ہے ہم نے ابھی اگزیمپل بنانا تھی سچ بھی شکلیں ایموشنل ہو گئی کیونکہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں اس طرح تو خدا کہتا ہے جب creation of اللہ پر نظر ڈالو سی چیز جو میں taken for granted لہ رہا تھا اس نے تو پوری زندگی وقف کر دی اس لئے کہ میں ایک دفعہ اس چکن کو کھا سکوں یا چکن کا roasted بنا کے کھا سکتے yes or no right so یہ دو لیسنس تھے جو ہم نے آج پڑھے sermon one کے ٹھیک ہے پہلا لیسن تھا ہر چیز میں پریس کرو خدا کو اور true پریس کرو true کا مطلب ہونا چاہیے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا آپ کو شاید خدا بھی بول رہا میرے پاس بہت سارے بندے ہیں بہت سارے انجل ہیں تو ہاں بول یا نہ بول مجھے کوئی فرقی بل تیری capacity کیا دیں یہ ہم بولو نئی یار پاکی شکر کرتا ہوں تو اس کی لسک بنا کہ کیوں شکر کرتا ہوں یہ بھی دیا یہ بھی دیا یہ بھی دیا ہم کو لگتا ہے ہم پانچ سر کام کر سکتے ہوں لیکن ہم کو ایسے دس پندرہ کام اور لگائیں گے جو آپ کو پتا چلے کہ آپ بس کی بات ملتی شاید آپ نے گریجویشن کیا لیکن آپ کے بس کی بات نہیں کی شاید آپ نے بزنس ایمپائر کھڑا کر دیا دنیا آپ کی تعریف کر لیکن آپ کے دل میں بات نہیں آرہی میرا کمال نہیں میرے ساتھ میرے جیسے بہت بڑے بڑے آئے اور ضائع ہو گئے بٹ میں ترقی کر گیا شاید میں ہیلز میں پھس گیا تھا بہت سارے لوگ مر گئے میں کینسر سے نکل کر آ گیا بہت سارے لوگ نہیں ہیں بہت سارے لوگ دائیابیٹیز کے ساتھ افورڈ بھی نہیں کر سکتے تو تب جب لسٹ بنے گی نا کبھی تو شکر گزاری کو دات ہوگی لسٹ نہیں بنے گی تو ڈپریشن ملے گا یا نہیں شکر گزاری کرنے کی بدہ کی دوسری بات تھی creation of اللہ پہ نظر دالو اور thread بناؤ thread بنانے کا مدر سمجھا گئے ہم نے water melon کا thread کیسے بنائے کہ water melon یہا تک پہنچا کیسے کتنے سفر تیہ کی اس نے تو جیسے بہت سارے لوگ بھی گزرے ہماری زندگی میں جس نے ہمیں یہا تک پہنچانے کے لئے شاید بہت سفر تیہ کی ہے بہت سارے ہمارے ساتھ ہے بہت سارے نہیں ہیں شاید ہم بیٹھ کے پانچ منٹ کے لئے ان کی گیا یہ میری یہ میرا حق تھا مطلب ہوتا کیا ہے پھر آپ کے ساتھ جب آپ سوچے بغیر کھانا کھاتے ہو نا تو وہ جا کے پویزن بن جاتے ہیں اس کے اوپر پوری سائنس ہے دیکھو خدا کا نظام اس واتر میلن نے زندگی گزار دی ابھی ہم نے سمجھا تو ہمیں پتہ چلا ہاں یہ تو پوری زندگی گزار دی ہمارے لیے تو خدا کا بھی شکر بنتا ہے اس واتر میلن کا بنتا ہے اب ہم فون پہ یوٹیوب دیکھ رہے تھے اور ہم کھائے جا رہے تھے مجھے اور ہم نے تینک تو دونوں کو نہیں بولا تو ہوگا کیا کہ خدا ناراض ہو جائے گا تو لگا یار واتر تو دور کی بات ہے تو دھیان بھی نہیں دی تو واتر میلن دیکھا ہی نہیں اب وہ اندر کئی نہ کئی ڈائیجیسٹیو ٹرائک میں جا کے پوائزننگ کرے گا کچھ نہ کچھ کرے گا دو چار پانچ سال بہت تم پتہ چلے گا اور تم ڈاکٹر کے پیچھے بھاگ زاہری پہلو بیماری باطنی پہلو سمجھ آیا دماغ کل گیا تو بہت دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ کیوں ہو رہا ہے میں تو اتنا اچھا انسان ہوں میرے بات تو کوئی ماسٹر پیس بنا ہی نہیں اب سوچ لو تم نے بچ کن سو کتنی چیزیں کھائی کسی کیا ہے 99% کنزیوم کیا ہے اور ہم نے دیا کتنا ہے جس سے کنزیوم کیا ہے اسی کو thank you بول دو تو یاد بھی نہیں آئے گا آج کی تاریخ کیونکہ کس کس سے کنزیوم کیا ہے لیکن شاید بیٹھ کے ایک دفعہ شکر کر لیں کہ اوپر والے نہیں پتا انہیں اتنا دیا پتا ہی نہیں آج تک پتا اور اوپر جاؤ گا تو ایٹیز تھوڑی سی شکر اٹھا سکیں گے ایک بات نکلی تھی ایک دفعہ تو ہمارے دماعت میں آئے تھا کہ ہم نے بہت کچھ کنزیوم کیا ٹھیک ہے اب آج دوسرے پہل پہ ٹیک نوالج نظرانہ دنیا میں خالی کنزیوم کرنے آئے ہو اتنی چھوٹی سی چیز نے زندگی وقف کر دی تمہارے لیے تم کو اشرف المخلوقات بنا دیا تمہارا کوئی فرض نہیں تھا دنیا میں سوچنے کی بات ہے جب خدا نے اتنی سی چیز کا مقصد رکھا تھا اس ہمی بھی کا مقصد تھا کہ وہ جائے گی اتنے درکتوں پہ اور کلیکٹ کرے گی اپنے بچے کے لئے شہد اور وہ شہد کوئی چورا کے لے آئے گا اور تم کو شہد کی باتل میں بیچے گا اور تم کھاؤ گے مزے سے صبح ویفل ہاؤز میں بیٹھ کے اور تم بولو کہ اس نے میرے لئے اتنا کام کیا تو تم اتنا بڑا انسان ہم لوگ سوچتے اگر ہم خدمت کریں گے تو ہم کسی پہ احسان کریں جتنا احسان لیا ہے اس کی لسٹ بناوگے تو لسٹ ہی نہیں بنا پاؤگے تو کیا احسان اور کیا خدمت یہ ہمارے لئے منڈیٹوری ہے جنریٹر کا فیول یہ فیول نہیں ڈالوگے تو امام اگر خدمت دیتا ہے نا جہا اگر خدمت پیپر پہ نہیں ملی کسی گریب کو خانہ کھلا دیا کسی مشکل میں آدمی کے ساتھ اس کے بات کر لی وہ خدمت بھی خدمت ہے تو اوپر والے نے موقع دیا اتار اوپر جا کے اگر حساب ہو گیا نا اور سامنے سے پتا چلا کہ ہم نے ایک ملین ڈالر یا سو ملین ڈالر کا مال کنزیوم کیا تو بتا تو سکے کہ دس ڈالر کا کچھ کیا بھی ہے پرمین لکھانی تو بول دے گی میں تو ہر سنڈے جاتی تھی دو گھنٹے دیتی تھی بولا پرمین تیرا ویلیو ہنڈر ڈالر سو یہ ہو گیا ختم سرمن جس میں دو پوائنٹ تھی پریس کرنا نا نیکس ٹائم تو پریس کرنا اور لسٹ بنانا سیکنڈ کریشن آف گوڈ کی بات کری پوائنٹ نمبر تھری پہ آتا مزا رہے سب سب تھوڑے تھوڑے اموشنل بھی ہو گئے سرمن ٹو میں وہ بات کرتے ہیں کہ وارننگ اگنس ورلی ٹیمٹیشن پس کھائیں بات کھائیں پس کھائیں امام آلی ایڈوائز اگنس بیکم ایڈو اٹیش ویلت ویلت ورلی پلیش ورلی ایڈوائی ورلی ایڈوائی ورلی 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 ایڈوائی سو اس کا مطلب کیا ہوا کون سمجھائے گا کہ بہت زیادہ دنیا کے ساتھ لگاؤ جو لوگ رکھنے لگتے ہیں ان کی spiritual journey بھی ہو جاتی ہے بیلنس کرنا بھی بہت ضرور ہے اگر بیلنس دنیا کی مشکلات ہی نہیں دیکھیں بیلنس کرنا بہت ضرور ہے مگر ایک بات جو آپ نے بولی کہ آپ بچوں کو سکھاتے ہیں سمجھو شکرانہ ہم شاید بچوں کو ریپیٹیشن سکھاتے ہیں یہ یہ ورڈ ہے اس کو دو سو دفعہ بول دی نا تو پر والا خوش ہو جائے گا لیکن شاید بچوں کو اس طرح سکھا ہے جیسے آج ہم نے سیکھا شکرانہ کس چیز کا کروگے بولے گا ہاں کس چیز بچے کی فوٹو دکھا دی اس بچے کو سمجھ ہے تو پچیس تیس پوائنٹ بتا دی تو جب شکر کرے گا تو اس کو بتا چلے گا دو ہاتھ بھی دیئے تو جب ایک ایک پوائنٹ میں جائے گا تو اس کے مائن میں شکرانے کا بلیف سسٹم ہوگا تو مجھے آئیس کریم دی اور دوسرا بچہ جو تھا وہ کمپلین کرا تھا تو دونوں کا کمپریشن بتا رہے تھے کہ بچے کو کس طرح سے کمپلیننگ سسٹم سے باہر نکال کے گریٹیفیکیشن سسٹم پہ دالا جائے ایک ورڈ کو دس دفعہ بولنے سے یا چینٹنگ کرنے سے یا تذبی نکال نکال شاید اندر وہ ریلیشنشپ پیدا نہیں ہوتا نہ انسان سے نہ اوپر والے سے yes or no تو آج اگر ہم یہ چیز سیکھ رہے ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بچوں کو بھی دکھا ہوں یہ بات ضروری تھی بیلنس کرنی ہے بہت بہت زیادہ ورل تیمٹیشن جو ہوتی ہے نا وہ سپریچل جرنی کو بیگ کر دیتی ہے ایک سائنس کی ریپورٹ ہے جو کہ کورپورٹ امریکہ کی ریپورٹ ہے اس کی ریپورٹ ہم لوگ کو تھوڑی زیادہ سمجھ جاتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت زیادہ ورک اولک بنا دیتے ہیں ٹھیک میں نورویے کے اندر ہے اس نے فائنڈ کیا کہ دنیا میں آدھی ون فورت دنیا ورک اولک ہو چکی ہے ون فورت دنیا ورک اولک ہو چکی ہے ورک اولک ہونے مطلب ہے 55 ہر وی سے زیادہ کام کرتے نورمل کتنے آورز 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 ٹھیک ہے تو اب اس کے بہت سارے ریز ہم لوگ دیتے ہیں نایگائی بہت ہے انفلیشن بہت ہے پورا نہیں ہوتا کل کا اس پریس ہے رائی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ورک اولک لوگ ہیں نا ان کا 29% رسک آف سپروک بڑھ جاتا ہے اب یقین آئے گا نا یونیویسٹی اوبرز نے بولا اور ہر سال ہر سٹیٹ میں امریکہ کے ایوریج سٹیٹ کتنے 52 سٹیٹ ہیں ہر سال دس ہزار لوگ ہارڈ ورک کی ویعہ سے بھی مر جاتے ہیں اب آپ بولوگے ہارڈ ورک کیونکہ ایک ورک ہارڈ ورک ہے جو پتھر توڑ کے ہو رہا ہے شاید اس سے نہیں مرتے ہو کیونکہ اس سے کولیسٹرول کم ہو رہا ہے بی پی نارمل ہو رہا ہے کاربز بن ہو رہا ہے جو ادھر پریشر آتا ہے جو امریکان نے تری ڈیٹ میں سمجھ ہے اس سے لوگ مر جاتا تو ایک نٹ کے لئے بریک کرتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں وہ پریشر کیوں آتا ہے ہمیں جو مل رہا ہوتا ہے وہ شکر ہوتا ہے لیکن یہ مسئلہ ہوتا ہے یہ شاید گاڑی تو مل رہی ہے برٹویٹا کیمری مل رہی ہے بی ایم ڈیو نہیں مل رہی ہے یا بینٹلی نہیں مل رہی ہے تو اس کی وجہ سے آج میں سانٹھ گھنٹے ستر گھنٹے کام کرتا ہے اب ادھر شاید برڈ یا چڑیا جو ہے وہ ہمیں سکھائی کی جینے کا طریقہ ہے تو شائر کہتا ہے کہ ایک انسان ہے جس کو اتنا مل تا اور خدا کا شکر نہیں کرتا اور ایک چڑیا ہے وہ کل بھی انسان شاید کیا کرتا ہے نہیں آج ہی کام کروں تا کہ کل کا بھی مل جائے اور کام کروں تو ہارڈ ورک اس امپورٹنٹ بٹ اتنا ہارڈ ورک کے مذہب بھی کامپرومیس ہو جائے جے کے بھی نہیں جا رہے میڈیٹیشن بھی نہیں ہے فیملی لائف بھی سکتل پہ جائے جائے رائیٹ تو ہارڈ بچے گئے نہیں رائیٹ سو ویلکم تو یہ چیز بھی سمجھانے کی آپ کو ضرور ہے اگر آپ ایسے سمجھاؤ گے نا تو نہیں سمجھیں گے بیٹ یونیویسٹی ورژن کا سٹیٹ مارو گے باپ پیدار جی کو یہ سب کام سے پیدار 29% لوگ مرتے ہیں گوگل کر لیں 55 آر ویگ سے زیادہ کام کرنے کو دس ہزار لوگ ہر سکیٹ میں کام کرتے ہیں تو پھر آپ کی ہر چیز کو ریشنل دینا پڑ آج کی جنریشن کو ریشنل نہیں سمجھاؤ گے کتنے لوگ اس بات سکری کرتے ہیں ریز یو طرح سے سمجھیں امام علی نے بہت آسانی سے بولا تھا too much world temptation spiritual elevation اور peace of mind کو بیگ کر دیتی ہے اور میں نے دوسرا آپ کو ریفرنس کوشش کیا کہ دنیا کیا کہتی ہے دونوں بات ایکی طرف اشارہ کر رہی ہے yes or no too much world temptation is not good at all saturday thank you